جی ویلکم بیک ناظرین آپ بریک سے پہلے ہم کالز لے رہے تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن کال لینے سے پہلے جو ہمارے لاسٹ کالر تھے بریک سے پہلے وہ یہ ان کا جو سوال تھا کہ ان کے دس سال ہو گئے ہیں بچے کو یہاں پہ رہتے ہوئے بچہ یہاں پہ پیدا ہوا تھا اور اس کو وہ برٹی سیٹسنشپ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے جو فارم تھا وہ فارم ٹی ہوتا ہے فارم ٹی جو ہے وہ اگر آپ جائیں ہوم آفیس کی ویب سائٹ پہ تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا فارم ٹی ٹو ریجسٹر ار چائلڈ ایس بیٹس سیٹیزن جو دس سال جس کو یہاں پہ ہو گئے ہیں رہتے ہوئے نیکس کالر کی تفصلتے ہیں ناظرین ہلو 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 اسلام کون سب ہو رہے ہیں جی میں شزاہ صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا میں نے آپ سے یہ کوسھنا تھا میں نے جوٹیشل ریویو کے لیے اپلیکیشن کے تھا تو وہ کتنا دیر تک اس کا ڈیئیٹ ملے گا میں نے دو مہنا ہو کے کوئی لیٹر ریٹر نہیں آیا نہیں لیٹر تو دیکھیں آج آتا ہے لیٹر تو اگر جوٹیشل ریویو کے آپ نے اپلیکیشن کی تھی تو آپ کو کورٹ سے کوئی لیٹر نہیں آیا کوئی لیٹر نہیں آیا آپ ان کو فون کریں کیونکہ عام طور پر ایک دو ہفتے کے اندر اندر عام طور پہ کلیم جو ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے جب آپ وہ تو اس کا لیٹر بھی بھیجتے ہیں آپ کو سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ کوڈ کو فون کر کے ان سے معلومات کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو گیا پوسٹ میں کیونکہ عام طور پہ ایک دو ہفتے میں آ جاتا ہے بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 آپ پلیس ٹی وی کا والیوم بند کر دیں جی اسلام علیکم جی اسلام جی کون سب ہو رہے ہیں یہ بات کر رہا ہوں لندن سے تھوٹے دیر پہلے بھی بات ہوئی تھا آپ سے اگر ہم پریمی سرزک لے جاتے ہیں تو کوئی سیٹ سینڈرز ہیں جس کے اندر وہ کیس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر سیم ڈیسیم نہ ہو سیٹ سینڈرز تو اس طرح نہیں ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کی نویت پہ اگر کیس جو ہے وہ بالکل کلیر سٹریٹ فورڈ ہے اس میں کسی قسم کی ان کو انویسٹیگیشن کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے اور ایوریتنگ جو ہے اس کلیر تو دیم ایت دار پوائنٹ تو پھر وہ تو ڈیسیجن دے دیں گے لیکن اگر کسی کیس میں کسی وجہ سے ان کو فردر انویسٹیگیشن کرنا پڑتا ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے جو کیس ورکر سمجھتا ہے تو پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی دن ڈیسیجن دیں اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ خود جا رہے ہیں یا اگر آپ کے کوئی وکیل ہیں تو جس میک شور کہ آپ کو مطلب سارا کچھ کلیر ہو اور اگر کوئی وکیل ہیں تو ان کو بہتر ہوتا ہے وکیل کے ایڈوائیس یا اسسسٹنس سے ہو کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے عام طور پر کہ اس کتنا کلیر اور سٹریٹ فورڈ ہے کہ اسی دن ڈیسیجن ہو گا یا نہیں ہوگا بہت شکریہ ہلو 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 جی آپ کی کال تھو ہو چکی ہے کون بول رہے ہیں جی میں عمر بول رہا ہوں مانچسٹر سے بول رہا ہوں جی عمر صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا بھئی آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں یہاں پہ فاکستان پہ آیا تھا ویزرڈ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے شادی کا لی یہاں پہ ٹھیک ہے میرے پاس میریٹس ایکسکیٹ تھا اس کے بعد میں پاکستان آتا جاتا رہا ہوں ویزرڈ ویزے کے اوپر ہاں پھر مجھے انہیں نے مانچسٹر پہ میں لاسٹر پہ آیا ہوں تو انہیں مجھے کہا کہ تم بیلٹ ویزا لے کے ہو شادی کا ویزا لے کے ہو جی ٹھیک ہے پھر میں واپس پاکستان گیا شادی کا ویزا لے کے آیا پاکستان سے پھر ٹوزن نائن میں میں نے انڈیفنٹ اپلائی کرنا تھا میں نے جب انڈیفنٹ اپلائی کیا انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بکاوز میرے پاس کو کرنے ریکٹ تھا پیچھے لڈرائیونگ کا جی ٹھیک ہے پھر میں نے اپیل کی اور میں نے مجھے کوٹ سے انڈیفنٹ مل گیا جی ٹھیک ہے اس کے بعد میرا ٹوزن نائن میں مجھے انڈیفنٹ مل گیا ٹوزن ٹھین میں میرے پاس ڈرینک ڈرائیونگ کا فنس ہو گیا جی اب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ٹھیک ہے بھی ٹوزن سیونٹین ہے میں کیا آپ پلائی کر سکتا ہوں پاسپورٹ کے نہیں میرے پاس لائیوکی ٹیسٹ سارے ڈاکمیٹیشن میں پول ٹیم کام بھی کرتا ہوں اور سیکنڈ کے میری ڈیورس ہو گیا سپریشن ہو گیا ٹوزن فورٹین میں جی جی لیکن ڈیورس سپریشن کا تو خیر اس میں وہ نہیں ہے لیکن جو ڈرینک ڈرائیونگ ہے عام طور پہ اس میں کیا 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 کتنا سینٹنسنگ وغیرہ ہوئی تھی آپ کو 350 پونٹ فائن ہوا تھا اور 15 منز بینٹ کیا تھا 15 منز عام طور پہ تقریباً پانچ سے چھ سال بعد جب آپ پلائے کریں تو وہ سپینٹ ہو جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جدر سے آپ کو فائن ہوئے کورٹ میں اگر آپ وہاں پر رابطہ کریں ان سے معلومات کریں کہ آپ کی کنوکشن سپینٹ ہو گئی ہے کہ نہیں تو وہ سینٹنس میں مجھے سینٹنس ہوئی ہے 2013 میں ختم ہوئی ہے میری جو سینٹنس ختم ہوئی ہے لیکن جو آپ کی کنوکشن سپینٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کو وہ کنسیرر نہیں کرتے عام طور پہ پانچ سے چھ سال تقریباً آراؤنڈ فائی ویئرز تو وہ اس حساب سے تو اگر 2012 میں آپ کو ہوئی ہے تو اب 2017 ہے تو اس حساب سے تو کلیر ہونا چاہیے لیکن بہتر ہے کہ جو کورٹ تھی اس سے آپ رابطہ کریں تو وہ آپ کو بتا دیں گے بہت شکریہ نیکسٹ کالا کی طرف چلتے ہیں علیو میں اسمان بات کر رہا ہوں منچسٹر سے جی اسمان میری ایک اپلیکیشن کرنی میں ہوم آفیس میں یہ ریزیڈنٹ کارٹ کی تو مینوائل ایک کرمینل کنوکشن بھی وہ ہو گیا مجھ پہ جس میں کیا سچ اپریزمنٹ ہو نہیں ہوئی لیکن اس میں کچھ کمیونٹی آرڈر اور پائن ہوا ہے مجھے تو جاننے کی چاہ رہا تھا کہ اس کا میری جو اپلیکیشن ہے اس پر کیا افیکٹ ہوگا اور اس کے بعد کیس اگر یہ ریفیوز ہو جاتی ہے تو فردر میری پاس کوئی آپشن ہوگی مطلب میں اپلائی کر سکتا ہوں آپ آپ یورپین نیشنل ہیں نہیں یورپین نیشنل نہیں پاکستانی ہوں لیکن ریزیڈنس کا ہاتھ کیا اپلیکن میں اپلائی کیا ہوں جی تو جو کنوکشن کرمینل کنوکشن ہوئی تھی اس میں کیا آپ کو کیا ہوا تھا سینٹنسنگ اس میں فائن ہوا تھا اور کامیانیوٹی آبا ہے اچھا اور آپ 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 مطلب وائف یورپین ہے یا کیا نہیں میرے انکل دیکھیں ایسی صورت میں اگر کرمینل وہ ہی ہے چونکہ آپ کو کوئی امپریزنمنٹ وغیرہ نہیں ہوئی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا آٹومیٹکلی وہ ریفیوز کریں لیکن اس میں کیس ورگر کی ڈسکریشن ہے انفورچنیٹلی اگر آپ کو ریفیوز کرتے ہیں چونکہ آپ ایکسٹینڈڈ فیملی میمبر کے آپ کی اپلیکیشن ہے تو اس میں آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں ملتا آپ اس کو پھر جوڈیشل ریفیو میں چیلنج کر سکتے ہیں تو فیلال تو آپ ویٹ کریں اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی دیسیجن آپ کے خلاف آتا ہے تو پھر اس کو آپ جوڈیشل ریفیو سے اگر چیلنج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ نیکسٹ کالر کی رفت شلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون سب بور رہے ہیں اور کیا سوال ہے زاکر صاحب کے آلے میں ازاد بات کر رہا ہوں برمیگام سے جی ازاد صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا صاحب میرا یہ کوشن تھا کہ میرا ٹھوئی کا مسئلہ تھا اور میری شیئرنگ فارس ٹیبیونر میں تھی برمیگام میں جی جی تو جج کے ڈیسیجن مجھے ملا ہے دو تین دن پہلے اور ججمنٹ میں مجھے جو ہے اپیل الاؤڈ کر دی ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آگے بھی ابھی وہ محافظ والے اوپر جا رہے ہیں یا آپ آفید ہوئے ہیں تاکہ ابھی فورٹین ڈیس کا ان کے پاس دیکھیں بلکل اوپر جاتے بھی ہیں یہ کیس بائی کیس ڈیپینڈ کرتا ہے ضروری نہیں ہے ہر کیس میں جائیں تو فیلال تو آپ ویٹ کریں آپ کو پھر جس طرح کہ آپ نے صحیح طریقے سے کہا ہے کہ فورٹین ڈیس کا ٹائم ہے ان کے پاس کہ جس میں وہ جا سکتے تو فیلال تو آپ کو ویٹ کر کے ہی چیک کرنا پڑے گا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف شلتے ہیں ہلو ہلو جی ہلو ہلو جی جی آپ کی کال تھو ہو چکی ہے جی بولیے کون سا کون سا آپ ہو رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی آپ ہلو میرا سوال ہے کہ میری مدر فادر سیٹی جن سید ہے آپ کا پلیس ٹی وی کا اپنے والیوم بند کر دیں میں نے بند کر دی ہاں اچھا ٹھیک ہے جی اب کیا سوال ہے آپ کا میری مدر فادر وہ پیٹی سیٹی جن ہے جی جی میرے کو دو ازار پانچ میں وہ میرے انڈی پیڈن کی میں نے اپلائی کیا تھا میرے کو ریفیوز کیا تھا تب سے میرے کو ویزا نہیں دیا تب میں نے کیا کہ اکھالی میں فیمل ویزیر میں ایدھا رہتا ہوں ہم ٹھا مل ویزیر میں اور میں ابھی مدر کا کیرر میں کھالی نام لکھایا discord تو میرے کو صحیف انڈی پیڈن مل سکتا ہے آپ آپ کے persistence جو ہیں وہ بیٹش ہیں آپ آپ ان کے کیرر ہے میں ابھی کیرر طریقہ ایدھر رہتا ہوں شیف کی رہتے ہیں کیرر ہوں آپ کیرر کیرر کے سالی نام لکھا ہوا ہے جی میں سارا نام لکھا ہوا ہے اس کا میں لوک اپٹر کرتا ہوں اور آپ کے پیرنٹس جو ہیں ان کی کنڈیشن کیا ان کی کوئی میڈیکل کنڈیشن کو میڈیکل پرولمز وغیرہ ہیں ان کی ہائی میرے مدر کو وہ دیابیٹیس ہے جی جی توڑے پیر میں چلنے کی بابلوں ہیں اچھا دیکھیں اگر آپ اپنے برٹیش پیرنٹس کے کیرر ہیں اور ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ان کو ضرورت ہے کیرر کی اور آپ کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر کی طرف سے بھی ایسا لیٹر وغیرہ ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ اپلیکیشن تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ذرا ڈیٹیل میں بات کرنی والی چیز ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلائو ہلائو اسلام علیکم صاحب جی والیکم اسلام کون سب بور رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی میں مباشر کر رہا ہوں جی اس کالرن سے اور میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ہوگیا یورپین جو ہے نا وہ میری وائف ہے پانچ سال ٹھیک ہے جولائی میں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ڈاکومنٹ اس میں چاہیے آپ کو جو ہے نا ہر مہینے کے ہر مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ دونوں کی چاہیے یا کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے نہیں آپ یہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں اپنے وائف کی بات کر رہے ہیں نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں نا انڈیفنیٹی پانچ سال ہو جانے نا جولائی میں اچھا پانچ سال میں آپ کو جولائی کو ہو جائیں گے دیکھیں اگر آپ کی وائف ٹویٹی رائٹ ایکسائز کرتی رہی ہے تو آپ کو اس کا پروف دینا پڑے گا کہ ان کے پی سکٹی وغیرہ اور رینڈم پیس لیپس جو ہر سال کی چند پیس لیپس بینک سٹیٹمنٹ آپ لوگ کے اکٹھے رہنے کا پروف کہ آپ دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں تو یہ بسکلی آپ لوگ کے پانچ سال کا پروف کہ آپ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں اور آپ کی وائف کا ٹریٹی رائٹ ایکسائز کرنا کہ وہ ٹریٹی رائٹ تھو آؤٹ ایکسائز کر رہی تھی پانچ سال یہ اس کی ریکوارمنٹ ہے بہت اور اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے کام کے بھی ڈاکومنٹس لکھا سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں حلو حلو جی اسلام علیکم میرے نام ہنائے باستر میں اسلام سے بات کر رہی ہیں میرا question یہ ہے کہ میری 2019 میں nationality کی ہوئے اور مجھے offense کے لیے written warning ملی ہے کہ less driving پہ actually incident ہوا تھا اور گاڑی جا کے لگ گئی well in short یہ کہ اس کا میری nationality کی application پہ کوئی effect ہوگا آپ کو فائن شائن بھی ہوا کہ خالی بس warning ملی ہوئی جی نہیں بس written warning آئی ہے اور لکھا کہ یہ appropriate action اس وقت یہی ہے کہ ہم آپ کو written warning دیتے ہیں اور ہمارے database میں آپ کا نام six years تک رہے گا دیکھیں اس میں عام طور پر چونکہ خالی warning ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس basis پہ آپ کو case refuse کریں گے لیکن بہرحال آپ کو inform کرنا پڑے گا اس میں پھر case worker کی discretion ہے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو میرا question یہ کہ ہمارے پر indefinite stay ہے ہمارے بچوں کو ہماری base پہ nationality their born here تو ان کو nationality ملی تو ابھی ہمارا 3 تین سال ہو گئے جبارہ واپس آئے بھی ہم لوگ بچ میں چلے گئے تھے تو اب چاہم بچوں کی base پہ apply کر سکتے ہیں for nationality انتظار کرنا پڑے گا پورے 5 years نہیں آپ کو پورے 5 years انتظار کرنا پڑے گا یہاں پہ بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو السلام علیکم والے والسلام جی کون ساب ہو رہے ہیں بات کروں میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو وہ call cut کی تو میں بات پوری نہیں کر سکا میں indefinite ہوا ہے اور میں نے پوچھنا تھا بچوں کے بارے میں کہ میرے ایک بیٹا ہے چار سال کا اور بیٹی آپ نے بتایا کہ وہ چونکہ یہاں born ہیں تو بیزا نہیں required آپ ڈائریکٹ اپلائی کریں گے تھوڑا documentation کا مجھے گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چیزیں چاہیے ہوں گی میں تاکہ ان کو سٹارٹ کروں آج سے پائل اپ کریں دیکھیں ڈاکومنٹس کا تو یہ ہی ہے کہ ان کا برس سرٹیفیکیٹ ہوگا اور جو ان کی ریڈ بکس وغیرہ ہوتی ہیں بچوں کا بیسکلی پروف کہ وہ آپ لوگا کٹھے رہے ہیں اور آپ کا indefinite آپ کو ملا ہے تو آپ کا وہ بائیومیٹرک کارڈ ہوگا یہی چیزیں ہیں اوکی ایم این ون فارم آپ نے بتایا تھا ایم این ون بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 کون بول رہی ہیں اور کیا سوال آپ کا میرا نام رمن ہے اور میں لندن سے بول رہی ہوں میں نے میرا کوششن تھا ایکشلی میں یہاں پہ آئی تھی 2009 میں آنا سکتمبر سٹڈی ویزے پہ اس کے بعد میرا پی ایس تبلیو تھا پھر میرا ورگ فرمیت تھا اور 13 میں یہ ہے 2060 مہی میں میرے نرسنگ ہوم میں پروبلم آگئی تھی اس کے بعد میں نے اپل رو لگا دی کس کی پروبلم آگئی تھی آپ کو نرسنگ ہوم میں لائسنس کی پروبلم تھی آچھا جی پھر اس کے بعد ہم نے ایف آل رو ڈالی تو اس کے بعد ایف آل ایف پی لگائی ہے اور میری بیٹی ہے وہ سیون کی ہے اور یہ پوچھنا تھا کہ اس کے ہم کیا کریں آگے کیا کرنا چاہیے اور میری بیٹ کرنے چاہیے ٹینئر روٹ کی جہاں پھر اس کا اس کے بیس پہ امپلائی کر سکتا ہے نہیں ابھی فیلحال تو آپ نے ایف آل ایف پی اپلیکیشن کر دی ہوئی ہے نا ہوم آفیس میں ہاں جی تو وہ ابھی اس کا کوئی فیصلہ تو نہیں آیا نہیں جی ابھی فیلحال تو آپ ویٹ کریں نا فیلحال تو اور کچھ نہیں کر سکتے فیلحال تو آپ ویٹ کریں آپ نے ایف آل او اپلیکیشن بھی اس سے پہلے کی تھی ہلو میرے خواہر میں کالر جا چکی ہے لیکن بہرحال اگر آپ کی ابھی اپلیکیشن پینڈنگ ہے ابھی ہوم آفیس کے پاس پڑھی ہوئی ہے آپ نے بتایا کہ بچی جو ہے اس کو ساتھ سال بھی ہو گئے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے تو ابھی فیلحال تو ہوم آفیس کے ڈیسیجن کا ویٹ کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کے آپ کے لئے بہتر ہی ہوگا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون سب ہو رہے ہیں جی عظیم بات کروں میں برمینم سے میرا سوال یہ ہے کہ میں ٹیئر ون جنرل ویزا پر آیا تھا اب میں بیٹش نیشنل ہو چکا ہوں میرے دو پیچھے ہیں وہ بھی بیٹش نیشنل پاس پورٹان کے پاس لہنگی جو میری وائف ہے ان کے پاس ابھی بھی ٹیئر ون جنرل دیپینڈنڈنڈ کا ویزا ہے جو کہ ایک دفعہ بھی اس ایر میں رینیو ہو ہوا اکٹوبر میں پھر ان کا آئی الار میں چلی آئیں گی پرابلم یہ ہے کہ میں اپنی جوب لوس کر چکا ہوں اور آٹھ مہینے سے سٹرگل کر رہا ہوں جوب سکیئر کرنے میں پریزنٹری میں سیلف امپلائیڈ ہوں تو جو ہیلت پریزیٹر آئیں گی بچے کی تو انہوں نے کہا کہ آپ پیرفیٹس کے لیے اپلائی کریں اور میں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ان کا ویزا ایفیکٹ نہ ہو جائے بکاوز ان کا نو ریسورس تو پرگل پھنڈ ان کے ویزا ایفیکٹ نو پر تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں وہ ٹیکس کریڈٹ اور جوب ٹیکس الانس وغیرہ آپ بالکل لے سکتے ہیں نہیں تو آپ پہلے 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 تو مجھے ہی بتائیں کہ جو آپ ان کے آپ کے پاس